بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اکرام امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پاکستان کے لیے ایک خوشائن بات یہ تھی کہ ناصبی تکفیری اور شدت پسندی کی سوچ رکھنے والے اناثر اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئے اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آگئی کہ یہ لوگ کے جو مذہب کا استعمال اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے فرقہ واریت کو ہوا دے کر یہ لوگ سیاست کرتے تھے اور ایسی ایسی تقریریں کرتے تھے کہ جس سے ملک میں بدمنی پھیلتی تھی ان کو عوام نے بری طرح سے مسترد کر دیا ریجیکٹ کر دیا اور یہ بات ساری دنیا کے سامنے آگئی کہ ان لوگوں نے مذہب کا استعمال اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے جبکہ مذہب کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا لاہور میں جہاں پر ایک خاتون شہری پر توہین کا اضوام لگایا گیا کہ اس نے ایک آرابک کیلیگرافی والا ڈریس پہن رکھا تھا اور کہا گیا کہ اس پر قرآنی آیات ہیں اس واقعے نے بھی ان کی افلیت ساری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ سب دنیا کو پتا چل گیا کہ ان کو نہ دین کی عقل ہے نہ شعور ہے نہ ہی فہم ہے بلکہ یہ دین کا استعمال صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے کر رہے ہیں اب جب یہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں عوام کو ان کی افضیت کا پتا چل چکا ہے تو اب یہ لوگ پروپوگینڈا کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور منفی پروپوگینڈا کر رہے ہیں خاص طور پر ان ایمین ایز کے خلاف ان ایم پی ایز کے خلاف جن کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے اور حال ہی میں سند اسمبلی میں محترمہ نزد پتھان صاحبہ نے ایک بہترین عمل کیا اور امام مہدیہ جلل اللہ تعالیٰ و فرج شریف کی بارگاہ اقدس میں نظران عقیدت پیش کیا اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز دعائے امام زمانہ سے کیا اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد کہ اللہم کل ولیت اللہ حجت اللہ بن الحسن صلوات اللہ علیہ و لابائی فیہا زیسات و فی کل ساہت ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اینا حتا تسکنتو کہو و رزکتا و و تمتہو فیہا طبیلہ تو یہ ان کا ایک بہترین عمل تھا اور ماضی میں بھی انہوں نے اہل بیعت سے کئی دفعہ اظہار عقیدت کیا ہے اور انہوں نے جنت البقی کے حوالے سے بھی انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اور یہ قرارداد بھی اسمبلی میں انہوں نے پیش کی کہ خاتون جنت پاگوی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ و حقی قبر کو دوبارہ سے تعمیر کروایا جائے تو یہ ان کا اظہار عقیدت تھا لیکن کچھ نواسب کو ان کے اس عمل سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ ٹویٹر پر منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسمبلی ہے کوئی امام بارگاہ نہیں ہے اور یہ ایرانی ایجنڈے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ امام مہدی وہ ہفتی ہیں جن پر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے اس میں شیعہ سنی کوئی تفریق نہیں ہے اور مسلمان تو کیا بلکہ غیر مسلم اب تو مان رہے ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت ایسی کوئی ہستی آنے والی ہیں جو انقریب اس دنیا میں عدل قائم کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کر دے گی تمام مذاہب کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ جو منفی پروپوگنڈا پھیلانے والے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اہلِ بیعت کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات ریکارڈ پر ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے کہ جب جب اہلِ بیعت کا ذکر کیا گیا ان کو تکلیف شروع ہو گئی اور ان کے اپنے علماء اب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں ایک دیوبندی عالم دین کا ویڈیو بیان آیا ہے جس میں اس نے گلا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اہلِ بیعت کا ذکر نہیں کرتے اور یہ ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ان کو سوچنا چاہیے یہ بات کہ یہ لوگ مسلح کی تاثب میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اہلِ بیعت کا ذکر انہیں ناغوار گزرتا ہے اور یہ جو محترمہ نزد پتھان صاحبہ نے دعا امام زمانہ کی تلاوت کی ہے انہوں نے کسی ایجنڈے کو نہیں پھیلایا بلکہ یہ دعا کی تلاوت کر کے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں انہوں نے یہ پیغام ساری دنیا کو دیا ہے کہ ہم امن پسند ہیں کیونکہ جو اہلِ بیعت کا پیروکار ہے جو اہلِ بیعت کا ماننے والا ہے وہ کبھی بھی شر پسندی کی بات نہیں کرتا وہ کبھی بھی فساد نہیں پھیلاتا فساد پھیلانے والے اور ہیں اہلِ بیعت کے ماننے والے اور اور یہ جو اس طرح کا منفی پروپاگنڈا پھیلانے والے ہیں اب عوام ان سے بیزار ہو رہی ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ایسی ایسی بات کی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ کردار سوشل میڈیا کا بھی ہے کہ جو عوام میں شعور آ رہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جب کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے اعزاد امیدوار مجلس وعدت المسلمین میں شرکت کریں گے تو ایک مولوی کہتا ہے کہ میں حلفاً یہ بات لکھ کر دیتا ہوں جو امیدوار بھی مجلس وعدت المسلمین میں شامل ہوں گے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ اس کے الفاظ موجود ہیں جو کہ اس نے پریس کانفرنس میں کہے اور بہت سے صحافی حضرات نے بھی اس چیز کو اپنے کولمز میں لکھا کہ پی ٹی آئی کو پھر مجبوراً سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کرنا پڑی مجلس وعدت المسلمین میں وہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ اگر وہ اس میں شمولیت اختیار کرتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ ایک شیعہ جماعت ان پر شیعہ ہونے کی ایک چھاپ لگ جانی تھی اس لیے انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کی حالانکہ سنی اتحاد کانسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی ان کے امیدوار نے کوئی نشفت جیتی تھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ایم ڈی بلی ایم میں شامل نہیں ہوئی تو اس میں کسی شیعہ کو کوئی اعتراض نہیں نہ کوئی مخالفت کی گئی لیکن یہ دو نظریات کا فرق ہے یہ سوچ کا فرق ہے جو کہ سارے دنیا کے سامنے واضح ہے ایک شیعہ جماعت میں شمولیت پر ایک پارٹی کی اتنی مخالفت کی گئی یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کے نکاح باطل ہو جائیں گے نکاح ٹوٹ جائیں گے لیکن دوسری طرف جب ایک سنی جماعت میں اسی پارٹی نے شرکت کی تو شیعہ نے علیق کی جانب سے نہ کوئی ایسا رد عمل دیا گیا نہ کوئی ایسا فتوہ دیا گیا اس کی وجہ یہ کہ یہ شدد پسندی کی سوچ ہمارے یہاں پر نہیں پائی جاتی ہم تو اس فرقہ واریت کے شروع سے خلاف ہیں اور اس طرح کی شدد پسندی پھیلانے والے وہ اناثر ہیں جنہوں نے پاکستان کو بدنامی کے سوا اور کچھ نہیں دیا ہمیشہ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں چاہے کوئی بھی واقعہ ہو جب بھی انہوں نے اپنی زبان کھلی ہے ہمیشہ رسوائی ان کا مقدر رہی ہے اور اہل سنت کی عوام کو چاہیے کہ ایسے اناثر سے بیزار ہوں دوری اختیار کریں کہ جو اہلِ بیعت کے ذکر کی مخالفت اہلِ بیعت کا ذکر اس لیے نہیں کرتے اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شیعہ اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر کرنے کے لیے شیعہ اور سنی کی کوئی قید نہیں بلکہ انسان کا صاحبِ ایمان ہونا ضروری ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا فرلام علیکم ورحمت اللہ